جب ایران کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو اس طرح کرنسی ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درد السلام محمد و آلے محمد بر السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی ایک سردہ صبح کا ٹائم ہے کم سٹی کے اندر ہے ایران کا سٹی ہے تو یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی بہن کا روزہ ہے جسے بی بی معصومہ کم کہا جاتا ہے تو وہاں پر چل رہے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں پہلے ناشتہ کرتے ہیں باہر کا ویو بھی دکھاتا ہوں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا یہ ریسٹوڈنٹ ہے جی ریسٹوڈنٹ کے اندر چلتے ہیں آمیلٹ لے لیا ہے اور یہ مشین سے بنیوی روٹی ہے جو ایران کے اندر ملتی ہے آپ کو اکسری اور جگہوں پر تو اس کے ساتھ جس میں لگ رہتے ہیں کالی میرچ بھی ڈال لیا ہے ہم نے اس کے اوپر اور نمک بھی اس میں لائے رکھا ہے اچھا جی کھانا کھایا چائے پی اور اس کے بعد اب جا رہے ہیں سیدھا پائے بڑی زور سے ہوا چل رہی ہے اور وہ بھی تھنڈی باہر کا اس طرح کا کچھ مناظر ہیں اس سیڈ پہ سرویس روڈ ہے اس سیڈ پہ مین روڈ ہے ان کا بڑے والا تو سنٹر کے اندر لوگ چلتے ہیں واک کرتے ہیں اس کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہیں اس سیڈ پہ مارکیٹ ہیں چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں لیکن اکسریہ شاپس اپنی حد کے اندر ہی رہتی ہیں باہر سمان بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں سوال دیکھے کتنے ہی چل رہی ہے ہوئے ہو یہ اس طرح پی سی ہوتے تھے ایک دور میں اسی طرح کے فون ابھی بھی ہے پڑے یہاں پر روزہ ہے جی بی بی معصومہ ایکم امام رضا اللہ اسلام کی دین کا یہ دیکھیں ایک ان کا ایسا ایریا بنایا ہے جس کے اندر یہ رننگ کر سکتے ہیں واک کر سکتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت سا ایریا بنایا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا فل فاسٹ چل رہی ہے اور صحیح معنی ٹھنڈ لگ رہی ہے چیکنگ کروانے کے بعد پہنچ چکے ہیں جی خوبصورت سے روزے بی بی فاطمہ معصوم آئے کم کے روزے پر جنہیں بی بی معصوم آئے کم بھی کہا جاتا ہے یہ روزے کا آپ کو مین دروازہ خوبصورت سا نظر آ رہا ہے گرمیوں کے اندر یہاں پر خوبصورت خوبصورت دریان بچھا دی جاتی ہیں سردیوں کے اندر اندر کے سائنس کو یوز کیا جاتا ہے عبادت کے لیے اس ٹائم ہم بی بی معصوم آئے کم کے روزے کی جانب چاہ رہے ہیں بی بی فاطمہ معصوم آئے کم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی صاحب زادی امام علی رضا علیہ السلام کی چھوٹی بہن اور امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپی ہیں آپ کی ولادت یکم زلقاد 173 ہجری کو مدینے میں ہوئی بی بی فاطمہ معصومہ نے ایسے محول اور گھرانے میں پروش پائی جس گھرانے کا ہر فرض تمام خوبیوں اور اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و دانش سے نوازہ تھا مدینے منورہ کی عورتوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتی تھی اور کم عمری کے باوجود اپنے والد بزرگوار کی غیر موجودگی میں لوگوں کو درپیش مسائل کے جوابات بھی انعیت فرما دیا کرتی تھی ایک دفعہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں چند لوگ کچھ مسائل کے حل کے لیے مدینہ منورہ آئے تو بی بی فاطمہ معصومہ نے انہیں سوالات لکھ کر دینے کو کہا تو انہوں نے لکھ کر پیش کر دیئے اور آپ نے ان کے جوابات لکھ کر ان کے حوالے کر دیئے وہ لوگ مدینہ سے واپس ہوئے تو ان کی ملاقات امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے سوالات کے جوابات امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو دکھائے جوابات کو بالکل درست پا کر آپ نے خوش ہو کر فرمایا اس کا باب اس پر قربان جائے آپ نے اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی محبت میں مدینہ سے ایران کا سفر کیا ساوا کے میدان سے آپ کو کم لے جایا گیا اور شدید علالت کی وجہ سے دس ربی اللہ خیر دو سو ایک ہجری کو شہر کم میں آپ وصال فرما گئی کچھ روایات کے مطابق آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا اس سہین سے جو ہی نکلتے ہیں تو باہر اور ہمیں ایک سہین نظر آتے ہیں اس طرح کے بہت سے سہین ہیں اچھا جی بیسمنٹ کے اندر ماسوم آئکم کا دسترخواں بھی چلتا ہے تو اس سیڈ پہ ماشاءاللہ لنگر کھائیں یہاں پر لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ بی بی ماسوم آئکم سلام اللہ علیہ کا دسترخواں ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت دسترخواں ہیں یہ فری آف کاسٹ ہے جی یہ کھاتے ہیں آپ لنگر اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بچ جاتا ہے لنگر تو یہ ڈسپوزیبر بھی پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ پیک کر سکتے ہیں اور گھر لے کے جا سکتے ہیں کیا عباد ہے یہ بھی کچھ قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ لنگر نصیب ہوتا ہے اس سیڈ پہ پارسل دیے جاتے ہیں یہ دیکھیں فنگر لگ گئے ہیں یہ دسترخواں اس سیڈ پہ لے رہے ہیں اور بھی بہت سارے مومنین یہ پرچی دیتے ہیں جی اس طرح ٹوکن دیتے ہیں یہ سب کو دیتے ہیں مطلب اگر کوئی شخص بھی یہاں پہ جائے تو یہ جی پارسل مل گئے ہیں دسترخواں اور شپر کے اندر ڈالیں گے اور ہم اسے آگے لے جائیں اب ہم پہنچ چکے ہیں جی ایک اور سہن کے اندر اس طرح یہ بہت سارے سہن ہیں آجا جی اسی سائٹ سے جو ہی آپ نکلتے ہیں تو باہر کی طرف اس سائٹ پہ بھی مطلب آپ کو سہن بھی ایک بہت بڑا دیکھنے کو ملتا ہے اور مارکیٹ بھی ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ جی دوسرا سہن ہے ماشاءاللہ سے اس سہن کے اندر آپ کو بہت بڑی مارکیٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر جی اگر آپ محضور وغیرہ ہیں تو ویلچئر آپ کو مل جاتی ہے اپنا شنافتی کارڈ کے اوپر ویلچئر لے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت 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 بڑا مارکیٹ ہے سہن ہے یہ بھی سارا کا سارا بھی ماسوم ہے کم کے اندر میں آتے ہیں آجا جی جب ایران کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو اس طرح کرنسی ملتی ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ یہ کرنسی آپ کو لاکھ روپے کے اندر ملے گی اور اچھی خاصی اس کی جو ہے نا وہ ہوگی مطلب پانچ لاکھ روپے کا ان کا یہ نوٹ ہے یہ پانچ لاکھ روپے کا نوٹ ہے یہ کچھ کرنسی چینج کروائی ہے آپ اس کرنسی کو ہم جو ہے نا یہ ایسا جیب میں بھی نہیں ڈال سکتے بیٹھ کے اندر ڈالنا ہوں پڑے گا اس طرح مطلب کرنسی چینج ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہے مطلب یہاں پر آپ جب آئیں گے تب آپ کو لاکھ روپے کے اندر کرنسی چینج کروانی پڑے گی اور کم سے کم ان کا جو نوٹ ہے وہ ہے جی کئی دائی سکڑا ہزار دہ ہزار یہ پچاس ہزار روپے کا کم سے کم ان کا نوٹ ہے ورنہ آپ جو اوپر چلو پڑے یہ پانچ لاکھ روپے کا نوٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی تو اس طرح کی آپ دیکھیں حجہ جی سردی اتنا ہے کہ جس کی گندہ آ رہی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رستہ لے کے جاؤں جہاں سے دھوپ ہو ابھی ابھی مطلب حرم سے نکلے ہیں بیگ اٹھایا ہے اٹھانے کے بعد سیدھا ہم نے جو ہے نا یہ رستہ اختیار کیا تو ایک سیڈ پہ ماشاءاللہ سے خوبصورا سی نہر بھی بہری تھی روڈ بھی چل رہے ہیں اس سیڈ پہ اور حرم کے اندر گئے ہیں وہاں پر ہم نے سوچا کہ کچھ بازار کی شاپنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان کے اندر سستی بھیل جاتی تھیں یہاں پر مہنگی تھیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو جس کے ریٹ پاکستان سے کم دے لیکن وہی چیزیں لے جو پاکستان سے جس کے ریٹ کم ہو تاکہ آپ گھٹھائیں بھی سے یہاں سے لے کے بھی جائیں تو کم از کم سستی چیز سے ہونی چاہیے تو پیسے تھوڑا سے ایکسٹرا مانگتے ہیں پاکستانیوں کو دیکھ کر کیونکہ ہمیں لینگویج نہیں آتی ڈسکاؤنٹ ضرور لیا کریں ان سے کیونکہ یہی ریٹ زیادہ مانگتے ہیں اور آج اچھی خاصی تھنڈ پڑی بھی ہے یہاں پر ٹمپریچر جو چل رہا ہے اس ٹائم وہ ہے جی دو سنٹی گریٹ اس ٹائم دھوپ بھی اچھی خاصی مکلی بھی پھر بھی دو سنٹی گریٹ ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی ہے اور جو رات کو ٹمپریچر ہو جائے گا وہ منفی تین تک ہو جائے گا میں اپنے ہوتل پہنچ چکا ہوں آلزارہ ہوتل ہے میرا ماشاءاللہ ہارم کے بالکل نصیق بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے پانی یہ توڑی سی ترطیب چینج ہو گی ہے لیکن یقین مانو ادھر چل رہے ہیں ہٹر اسی لیے رات پوری میں نے کپڑے نہیں بینا اور میں نے سمجھا کہ باہر بھی جو رہا اسی طرح موسم ہوگا آئے 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 نہ پوچھو پہت تھنڈ کوم کے اندر تھنڈ واقی مشہور ہے مشہد سٹی کے اندر بھی اتنی مجھے دیکھنے کو نہیں ملی یہ ترہا کوم کے اندر مجھے دیکھنے کو ملی یہ ہیٹر چل رہا ہے میں نے رات یہ کھڑکی کھول لی دی کیونکہ گرمی ہو گئی دی کمرے کے اندر لیکن آپ لگ رہے ہیں بند کرنی پڑھے گی کمرے کے اندر تو ٹھیک ہے موسم دیکھو میری ناک بھی لال ہو گئی ہے سیب سردی کی وجہ سے کمرے کے اندر ٹھیک ہے موسم بہار بہت ٹھنڈ ہے بہت ٹھنڈ ہے مچہ سیٹی سے بھی زیادہ آجا جی اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چلال کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو تباہ دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ